بسم اللہ الرحمن الرحمن مولا نے کہا حضر سمالی این کا دن ہے دروازہ کھڑا رکھنا بند کرنا کوئی بہی خالی حاجات نہیں جائے این کا دن ہے دیکھا امام شاہد کہ مجھے در ہے کہ اگر دروازہ بند کریں وہ بلا نازل نہ ہو یاکون کے اوپر آنا ہماری امام نے کہا کہ موزتر دیئین روزہ دار کی حضور یاکون بھی ڈیلی اپنے گھر میں ایک مکرا کھڑا سکتا ہے تو فقیت ہے واجبہ گیا اس نے کہا کہ فقین اور کھانا مجھے در ہے اللہ کا نبی ہے اس کے در پہ جائے اس نے آواز دی ہے کوئی اس فقیر کو اپیر حضی مانا ڈیلی سا ہے مجھے ڈیلی اپنہ مجھے در ہے جاہہ آپ سریاں سارسلیں ڈھکھا تیری دربال میں تیری نبی شکاید دے گا روزہ در ہے فرماتے ہیں کہ جناب علی قریب کو اکنوں کو اکنوں کو اکنوں کو اکنوں کی ساول فراغی یوسف میں موحدہ رکھتی اخلاقی مرتا جس کا درجہ جنہ بلان ہوتا ہے اس کی سازا بلان ہوتا ہے بار ہاں کہتا ہوں آدم نے تردو حولہ کیا سازا ملی ایک وہ مسلمان ہے جس نے علی کی ولایت کو نہیں مانا اگر وہ گناہ کرے گا قیامت کے سازا کم ہوگی اور جس میں مولانی کی علیت کو معنی ہے اگر یہ گناہ کرے گا اس کی سازا بلان ہے کیونکہ مجیب آنا ہے مجھے ایک طرح زبر مقام میں لگتا ہے وہ تری بیٹی کی جو جلہ ہے وہ کیا ہے بلین ہے یہ تیرا بلان ہے اللہ نے پھراکتا جسے بلان ہوتا ہے بلان ہوتا ہے مولان ہوتا ہے مولان ہوتا ہے یوسف کے اندر میں صفت نہیں ہے اور اس صفت کی وجہ سے پورا سورہ یوسف اللہ جنازل کرتی ہے یہ نہ سمجھنا اللہ کے قرآن میں اگر یوسف چمک رہا ہے اور تُو اگر تنائی میں یہ طاقت و طوانائی رکھر گناہ نہ کرے اللہ میرے نام کو بلند نہیں کرے گا میں وہ بلدوں میں تطریق نہیں کرتا پیاموں میں تجھے بھی اس طرح چمکائے گا یہ حدیث قرآتا ہوتا ہے ابراہیم والی کہ جب دیکھتے ہیں آسمان میں ستارے ہیں چودہ نور ہیں کہ اللہ یہ کون ہے کہ ستاروں کے قرآن میں قروڑوں کی ترداد جنہیں نورائیں چھپے کھتے چھپے کھتے ستارے ہیں کبھر مردگانہ یہ کون ہے قرآتا ہوتا ہے علی و عالی علی و شیعہ یہ تمہارا محام ستاروں کی قرآن چمکتے ہو پاک مقرد کے لئے اگرہم 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 چھپے کھتے ہو وہ شریعت نہیں آئی تھی کہ بندہ چار رکھے تک تک چھپی حجازت تھی انجام کے ہمارے مولانا سے مہنگین کے کہتے ہیں کہ کانوم آنے والا ہے جب تھی اس دوسری کر دو کانوم مجھا سے پاک ہوگے وہ ان کے بتانا ممکر نہیں سکتے اگر تھی آپ کو چھے بچے بہت سے تربیتی نکتہ کہ اگر کوئی بچہ تمہیں جاندہ پسند ہے جاندہ اس کو دوسرے بچوں کے سامنے کیا حسن ہے ایک ہمارا ہے بار بار یہ جانب جارا بچہ ہے جتنا اسے جار کروگے تو اس کو کشمن میں کھارا ہے چوبیس گھنٹہ یوسف کو بول دے تو آئیو حسد ہو چا امان حسد سے حسد ایمان تو ایسے کھاتا ہے جیسے آپ اندازی کو کھاتا ہے حسد خطرناک دیودھ موسیقی 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 دوارش اگر بھی اگر ایسی شبانی کو پہلے گی چھوٹا بچہ دستان دیرے سے کھونے گی اس نے یہ کاملہ دلیا کاملے لیے باچی پیچنی سے پانی برنے کے لیے جب اتھانے لگے تو وہاں پہتا باچی پھینکی پانی برنے کے لیے لیکن جب باچی اوپر آئی پچاند رب کو پراؤتا انتنے حسین کے حضرت یوسف کے لیے حضرت یوسف یہاں بودھ گیا کہتے ہیں اللہ جھوٹ بودھنے والے کو عصوا کرتا ہے یہ گئے حضرت یاہو کے پاس کہاں ہے یوسف کمیس حضرت یوسف کی اتار دی تھی اس میں کسی بکرے کو زبا کر کے اس کا خون لگا کے حضرت یاہو کے پاس بابا ہم بکریوں کے پاس پھر کے گئے تھے پیچے سے بیڑی آیا اور یوسف کو بھی کھا کیا اور پیل بکری بھی ہماری دو بکریوں لی اس نے کھا لی حضرت یاہو نے کہا ہم نے یقین نہیں آیا تھا تو بھوٹ بول رہے تھے نہیں بابا ہم سچ بول رہے تھے کہ اگر یوسف کو کھایا تھا تو کمیس ہی صالح پیسے اگر بیڑی نے نوچا ہے بدل کوئے تو کمیس کو پٹنا چاہیے تھے اگر کمیس اتری ہوئی تھی اور پھر یوسف کو کھایا تو کمیس میں خون کھا جائے تھا کہ مجھے یقین نہیں آتا تو بابا ہم سچ بتا رہے ہیں آپ کو یقین نہیں تو بھیڑی کو لاتھیں پھر دائی جنگل میں بھیڑیاں ڈھوکا مولا فرما دیا حیوان پر بھی تو حمد لگے نا بڑا مان جاتا بے دارے بھیڑیوں کو پکڑا جس نے یوسف کو کھایا کیا تھا پکڑ کو اس کے موں میں خون لگا کے حضرت یاہو نے پاس نہیں آئے کبھا یہ دیکھئے حضرت یاہو نے یہ کو کھا کہ ان سے باہت کرام کر کیا دنہوں نے میرے پہ کے کھانے آئے اللہ کے نبیوں کو پھر تحمد لگا رہے ہیں اللہ نے نبیوں کا اور اماموں کا گوشت ہمارے اوپر حرام حرام کیا ہم تو ہی تبی نہیں کھا سکتے تبی امام نہیں کھا سکتے تبیوں کے اولادوں کو ہم نہیں کھانتے پھرسپہ ہو گئے چھوٹ ہو گئے پھر دورے دورے تاکھے پوئے میں دیکھیں یوسف بلے کر آئیں باہ مرانوں پر جیسے پوچھے پوئے پر دیکھے قابلین یوسف کو مکانا ہوا ہے اور جا کے حضرت یوسف کو پکڑا چھوٹا بچہ نا اسے بولا کہ انہی کو بولنے کو ہمارا خلا ہے قابلے بانے نے بولا کہ بچہ کون ہے ہمارا خلا ہے ہم چھوڑ کے گئے تھے نیچے گر گیا تب کس نے مرے چھوکے انہوں نے کہا کہ پانچ سکر ہم مطلب پانچ ٹکا میرے چھوکے ہمارا خلا ہے لئے یوسف کو آئینے میں کے لئے خواہ کو کو دیکھنا کچھا لگا بانٹ دبہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ہم دونیا پہ دین کرنے یوسف کو پر ہی response میرے چکوڑک میرے چھوڑک یکسو جلس کا پھلے گرا سپڑت رکھے آپ اتنا میرے پاس پیوڑا رکھے گا جب آنٹر نے دیتا ہم نیچے منسکی بولی ہے یوسف غلام غلام مطلب مجبور جو آپا کہے پردے کے پیچھے کھڑا ہو گیا کنیجوں کو قائلہ بشارہ کو جو یوسف انگر مرمان نبی خدا آئے نام آدموں کی حصل میں جانت چاہتا نہیں پر غلام ہے مجبور ہے کیا کرے جیسے کنیجوں کو اندر میں کرا ہو خج کو حیاء جناتا جناب یوسف میں آمد ہو مہتر خلاطیم کی باکسام کی بیویاں مصر کی عورتیں سگار کر کے بیشی ہوئی ہیں زیور و علاق پہ اندر سے چلی ہوئی ہیں خج کو حیاء یوسف میں آمد ہوئی انسان جب حسین ہونا زیادہ حسین تب لکتا جب آنکھیں کھلی ہوئیں آنکھیں کھلی ہوئی ہیں ایسا سامان رکھتا ہے جس سے کسی جوان کی شہور کو بھارا جاتا ہے ایسا سامان رکھتا ہے جس سے کسی جوان کی شہور کو بھارا جاتا ہے ایک ایک کمرے سے یوسف کو گلارتی گئی گناہ کتا ہے یوسف گناہ کتا ہے کہا آپ نے کنی کیا سکتا ہے یوسف کوئی نہیں اس نے اتنے خداوں کے پردہ ڈالا ہوئی کہ تیرے خدا پردے ڈالنے سے دیکھ نہیں سکتے کہ یوسف کوئی خدا پردہ ڈالا ہوئی ہے آج ایک کوئی ایسا جوان جس سے یہ دعوت کرے رکھنا نہ کرے ماں لوگتر بھائی سے سلیلتہ چھوڑ دے تو سلیلتہ چھوڑ دے تو سلیلتہ کتا ہے اتنے دن پیچھے سے سلیلتہ کشور تروازے بھی چانی بھی کشور سے اندر آتا جا کرتا منظر دیکھا سلیلتہ نے پلین بدل دیا آپ کو بھائی کرنا کرنا کر دی کشور پر آئے اگر تو دس منٹ دیر کرتا یہ غلام خیانت کرتا کیا سلیلتہ کنمان بھائی بادشاہ یہ شکریہ بولتے ہیں یہ تو نہیں تیر خلا ہوں خوٹا ہوں یہ تیری بی بی ہے سچی ہے تو کہا کہ میں نے یہ خطانے کی بادشاہ مجھے یقین نہیں لانا میری بی 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 سے کہے خلیصیان نے بچہ کہا کہ بچہ کیسے بات کرے گا تو کسی بچہ نے آواز سنا دی کہ بادشاہ یہ تیر کو اگر کمیس آگے سے پھٹی ہے یوسف کنہ دا ہے اگر کمیس پیچھے سے پھٹی ہے تو لے پاکنہ دا ہے گواہی دینے کے پاوجود بی بی نے اتنا کامل کو بولا اس میں یوسف کو زندان دے تسکر کر لو کناہ کر کے زندان میں جاتے ہیں یوسف کناہ نہ کرنے کے جو پہ زندان دا ہے کہ وہی زمانہ ہے گناہ کرو گے تو انعام ملے گا گناہ نہیں کرو گے تو سزا ملے گی رشوت لے گو تو دنیا ملے گی نہیں جو گے تو دنیا ملے گی سزا دے گی زندان میں اللہ نے انعام کیا لیا پہلا انعام جو زندہ ملے گا تحقیل دیکھ خواب پریاں لیا کہ کوئی انعامات نہیں کر رہنا اگر تو ورائے تیار کرے گا تو دنیا میں تجھے جزا دے گا تجھے غیب و علم نہ کرے گا تمہاری روح کی پرواز پر ولن کرے گا مختصر اللہ میں کسی نے خواب دیکھا کہ انگوز چلا رہا اس نے بادشاہ کے ساقی منو گئی کہ جب جاؤ بادشاہ کے پاس مجھے دار کرنا اندر کو دیکھے ملسان کرے گا یوں سوئے تو مجھے دار کرنے کو گھتا تمہیں کسی خیر سے لگائیں جہازہ تمہاری سزا خواب ساڑو رہا کرتے ہیں کئی عرضے کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا خواب میں دیکھ جائے کہ ساق کمزور گائے ساق موڈی گائیں کمزور گائے موڈی گائے بکھا جاتی ہیں بڑے بڑے محفر گلائے کسی نے تابیر نہیں کی اس کو اجانب یاد آگیا جو ساقی تھا اور مالشاہ جنہاں نے بہت بڑا باندھے کبول آباس تابیر کا میں نے خواب دیکھا تابیر یہ ہے کہ سار سار فصلیں بہت اچھی ہیں اس کے بعد سار سار شدید کہتا ہے گا اور وہ قہد کی وجہ سے لوگ جو ہیں بڑے جاتی ہیں کتابیر تو کر دی حلاج بتا اللہ کا حبی ہے ایسا حلاج بتایا فارمول اللہ اللہ کے نبی نے بتایا آج بھی زمیندار لوگ اس پارمولے کو یوز کر سکتا ہے پہلی مقلبہ تاریخ اللہ کے نبی نے بتایا کہ فارمولہ یہ اگر کچھ آتا ہے سار سار جب ترمی میں ہوں ان کو کوشوں کے ساتھ سٹور کر دے دانوں کو کوشوں سے جو دانی کرنا جب سٹور کر دے تو کوشیں جو بھی خراب ان کو دوسی طرح کیا ساتھ 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 میں ہوا زندان سے دوسر پڑے زندان کے بعد بارشاہ بنے حبی سے نصف بنے کہتے ہیں تُجھے اللہ کا شہر مردیا اللہ نے ایسے ایک مرس لیا عمائی آہاں کا مردیا کہ علاج ترا ترا کے ساری جولت ترا ایک ہاتھ پڑ کے نصف کر دیو ہے پہل کی رکھتے ہیں ایک مرتبہ آباد کا یہ شہر میں یوسف آ رہا ہے جب اس کے کانوں سے سنا رہا ہے یوسف بزر رہا ہے آباد بلند کی عزیز اللہ یوسف نابینا ہوں دیمار ہوں کفیر ہوں پہتاد ہوں لیکن یہ مجھ سے تجھے ملنے نہیں دے رہے یوسف صباری ہوگی اب بڑی آ گیا آ گیا عزیز اللہ بڑے سے نیچے اوپر بات کرنا چاہتا ہے کہتے یوسف کو پولا رہا ہے مہی عزیز اللہ بڑے سے نیچے اوپر جبرائی بے گا عوار دار یوسف فقیر ہے نیچے اوپر بات کرنے کہ جی بھویاں گول کہ یوسف مجھے پک جانا کم نے کئی سال پہلے اوپر بات کرنے کہ اوپر بات کرنے یوسف کو پہلے گولان آج کہ اسلام نیچے من کے قرار ہیں اور اپنے دل میں جو بھی میرے لیے نفرت ہے ناراضی ہے اسے ساکتا ہے جو بھی اپنے مجھے ساکتا ہے کہ میرے جو بھی ساکتا ہے اسے ساکتا ہے تو اس لیے ساکتا ہے اسے ساکتا ہے لیتا کو بھی اگر بھیک ہم اسے ساکتا ہے جب رہیل بارے رہی ساکتا ہے اب انگیزمنیول Hagrid dzяли چلونا لینے وہ ساکتا ہے وہ ساکتا ہے اگر ہم چاہے ہم اسے پہلے سے جانا جوان کرے گی تو حسیل کرنے گی اندار روم کیونسو سمان میرا شاہدی ہو گئی سویدنا میں کیونسو سے شاہدی میں کے بعد ہم نے دو نصیح کرتی ان سے فقیل کی مشانی ہوتی پڑی کو پڑی سے ملاحظہ پڑا ہو گئی قیونسو دو نصیحتیں نصیحت کون کا تھی یہ سلیخہ در انتہ کا حکم ہوا یو سو کسی نصیحتوں کو سنو تو ہن لوگوں کو بولو سلیخہ کی نصیحت کو سونے کے پانی کے ساتھ بے پینی پہنی کرو گا قیونسو پہلی نصیحت یہ ہے کبھی اندار کی مخالفت نہ کرنا کہ ان کا قیل بہت یک اس کو حوانی تیخیف mon Theyağı اور تُون میں ہےکہ جیسےbars کی تاہر کی حوانی DU جڑی بہت شادی ہیں اور جیسے کے ت alienی جات یگرہ کی دل را دل را دل را دل بے بچی چیزے دل بے سر ر کو آف تاتھر کرنا دل را دل راں ایک تاہت تاہر یوم جو اپنے ایساس آگا یا تو kişین کرو مensق ہے بتاہت ایج نوگ خیلد را کر دل را دل حیل ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہلِ بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جائے